بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر حمیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنے سکول کی سائد کرواتی ہوں ایک دفعہ چھوٹیوں میں میں نے آپ کو اپنا سکول دکھایا تھا تب بچے نہیں تھے اور سکول کی حالت بھی کچھ اجی اجڑی سی تھی اب ماشاءاللہ سکول کافی بہتر ہو گیا ہے پیارا لگتا ہے کیونکہ ہم نے سکول میں نیا پیونٹ کروا لیا ہے اور ہر کمرے میں ہمیں نئے چارٹس بھی لگوائے ہیں پہلے میں آپ کو اپنا سکول دکھاتی ہوں تھوڑا سا پھر میں آپ کو سارے کمرے دکھاؤں گی اور ان میں جو لگی ہوئے چارٹس ہم وہ بھی دکھاؤں گی جائیے میرے ساتھ سکول کا پیونٹ کافی خراب ہو چکا تھا اس لئے سکول کو نیا پیونٹ کروایا ہے اور آپ ماشاءاللہ سے مارا سکول گاؤں کے سب سکولوں سے زیادہ پیارہ لگتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو پلے کلاس کی کمرے میں لے کر آئی ہوں پلے کلاس کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تین تے ساڑے تین سال تک بہت کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کے کمرے میں چارٹس نہیں لگائے ہیں بلکہ فلیکسز بنوا کے لگائی ہیں کلر فول سی کچھ پوائنٹس کی ہیں کچھ وان ٹو ہیں آلکھ بے والی ہیں اور کچھ ای بی سی والی ہیں تاکہ بچے ان کو بس دیکھیں ہیں کیونکہ ان کو کون سا لکھنا آتا ہے بہتا چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں آپ یہ نرسری کلاس کا روم ہے نرسری کلاس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں پلے کلاس کے بچوں سے تھوڑے سے ہی بڑے ہوتے ہیں ان کے کمرے میں بھی آپ کو اے بی سی وان ٹو اور الڈفے والی چارٹس نظر آئیں گے چارٹس نہیں ہیں بلکہ ان میں بھی ہماری میم نے فلیکسی بنوا کے لئے رہی ہیں کیونکہ ان کی کلر بہت زیادہ ہوتے ہیں برائیڈ سے اور چھوٹے بچوں کے لئے تو بہت اچھے رکھتے ہیں اب یہ پلے کلاس کا روم ہے کلاس کے بچے نرسری اور پلے کلاس کے بچوں سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ سال کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ چارٹس تو بچے اپنے کروں سے بنوا کے لائے ہیں اور کچھ ہماری ٹیچرز نے یعنی ہم سب نے مل کے بنائے ہیں ہر کلاس میں جو چارٹس ہم نے لگائے ہیں وہ ہم نے پوشش کی ہے کہ بچوں کے سلیبس کے ایک آرڈنگ ہو اب یہ ہماری ون کلاس ہے ون کلاس کے ٹیچر نے ماشاء اللہ کافی محنت کی ہے اب دیکھیں انہوں نے خود بھی بہت محنت کیا اور بچوں سے کہہ کے بھی بہت پیارے پیرے چارٹس بنوائے ہیں چارٹس پہلے بھی لگے ہوئے تھے کمروں میں آپ کو پتہ ہی ہر سکول میں چارٹس لگے ہوتے ہیں ہماری کمروں میں بھی تھے لیکن پینٹ کروایا تو وہ پرانے چارٹس اتارنے پڑے ہیں اور ہر چیز ہم نے نئی بنوا کے جانا پہ لگائی ہے آپ کو پتہ ہاں اب ہم کلاس ٹو میں آگئے ہیں کلاس ٹو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت چارٹس بچے نے بنوائے ہیں اپنے گھروں سے اور کچھ ان کی ٹیچر نے خود بنا کے لگائے ہیں بچے جب اپنے لائے ہوئے چارٹس دیکھ رہے ہیں کمروں میں تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے چارٹس ہمارے کمروں میں لگ گئے تو کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے موسیقا اب باریتی ہے تری کلاس کے روم کی تری کلاس میں بھی اچھے چارٹس لگے ہیں اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ سب سے اچھا کونسا روم لگ رہا ہے کونسی کلاس کا روم لگ رہا ہے اب میں آگئی ہوں فور کلاس کے روم میں اور آپ دیکھیں گے کہ فور کلاس کا روم بہت خوبصورت چارٹ سے سجا ہوا ہے اور ٹیچر نے واقعے میں بہت نیت کی ہے موسیقا موسیقا فور کلاس میں کچھ تو چارٹس بچے لے کے آئے ہیں لیکن زیادہ چارٹس ہو لگے ہوئے ہیں یہ ٹیچر نے خود بنائے ہیں اور آپ کو بورٹ کے سارے پول چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ان کے فلاور لگے ہوئے یہ ٹیچر نے خود بنا کے کٹنگ کر کے پھر لگائے ہیں اب یہ فائی کلاس کا روم ہے یعنی یہ میری کلاس کا روم ہے میری کلاس کے بچے بھی کچھ تو چارٹس اپنی گھروں سے بنواقل آئے ہیں اور میں نے خود بھی بنائے ہیں میری کلاس کے بچے چونکہ تھوڑے بڑے ہیں فائی کلاس کی ہیں تو وہ کافی کامیرے ساتھ کروا لیتے تھے چارٹس کی ڈیکوریشن وغیرہ کا کلر کرنے کا یہ بچوں نے خود کیے ہیں اور یہ جو آپ کو بارڈر نظر آ رہا ہے گلیٹر شیٹ کا میں نے لگایا ہے یالو کلیٹ کا دیواروں پر یہ بھی بچوں نے لگائے ہیں مجھے تو ظاہر ہے اپنا روم ہی سب سے زیادہ پیارہ لگے گا آپ کو کون سا روم سب سے اچھا لگا ہے آپ یہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ہمارا سکول کیسا لگا ہے آپ یہ بھی ضرور بتائیے گا پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا ڈیر سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی